ساماجک سنستہ لائنس کلپ نے سولن کے کشتری اسپتال کو قریباً 16 لاکھ روپے خرچ کر ایمبولنس دان میں دی تھی ایمبولنس دینے کا مکہ ادیشی روگیوں کو اپات کال میں سیبائیں اپلپ کروانا تھا لیکن حیرانی بالی بات یہ ہے کہ اسپتال پرشاہ سب نے اسے بہت کم اپیوگ میں لائے گیا اور جیادہ تر اپیوگ روگیوں کے بجائے اسپتال کا سامان ڈونے میں کیا گیا ساماجک سنستہ لائنس کلپ نے سولن کے کشتری اسپتال کو قریباً 16 لاکھ روپے خرچ کر ایمبولنس دان میں دی تھی ایمبولنس دینے کا مکہ ادیشیہ روگیوں کو اپات کال میں سیبائیں اپلپ کروانا ہے لیکن حیرانی بالی بات یہ ہے کہ اسپتال پرشاہ سب نے اسے بہت کم اپیوگ میں لائے گیا اور جیادہ تر اپیوگ روگیوں کے بجائے اسپتال کا سامان ڈونے میں کیا گیا ہے ستروں کی مانے تو سٹاپ کی کمی کے کارنی یہ گاڑی سولن کے اسپتال میں ہی کھڑی رہتی تھی کئی بار تو اس گاڑی کے چالان بھی ہوئے سفید ہاتھی ثابت ہوتا دیکھ اب ہسپتال پرشاہ سے نے تنگ آ کر اسے نگر پرشد کو ہی دے دیا ہے حاصیہ پرد یہ ہے کہ نگر پرشد کے کرمچاری اب اسی باہن میں شہر میں لگ رہی اویاد رہیڑی فیڑی چالکوں کا سامان چپت کیا کریں گے حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس ایمبولنس کو سرکار نے اور کلب نے مل کر خریدا تھا جس نے سرکار کے ابھی قریبن آٹھ لاکھ روپے خرچے ہوئے تھے نگر پرشد ادیکس نے بتایا کہ سولن اسپتال پر شاہ سے دوارہ انہیں ایمبولنس دی گئی ہے جسے اب جلد تھی کروا دیں گے تاکہ اس میں کرمچاری شہر میں گھوم کر رہیڑی فیڑی چالکوں کا سامان چپت کر سکیں بہن جب اس بارے میں ایم ایس ڈکٹر اشوک ہانڈا سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آرکے ایس کی بیٹک میں یہ نینیا لیا گیا تھا کہ یہ ایمبولنس اسپتال کے کام میں نہیں آ رہی ہے اس لیے اسے کسی ایسی سنسطہ کو دے دینا چاہیے جو اسے پرگ میں لاسکیں نگر پرشد نے اس باہن کو لینے کے لیے ہامی بڑی تو انہیں دے دی گئی انہوں نے بتایا کہ قریباً دس برش پہلے اس ایمبولنس کو کھریدا گیا تھا اور قریباً پچاس آزار کلومیٹر دس برشوں کے انترال میں چلی ہے جسے چالک اس لیے نہیں چلاتے تھے کیونکہ اس کے ٹائر بہت چھوٹے تھے یہی بزہ ہے کہ یہ ایمبولنس جہاں تر کھڑی رہتی تھی جس کی بزہ سی اسے نگر پرشد کو دے دیا گیا ہے تاڑا ونگل ایک ایمبولنس کے طور پر لائنس کلپ سولو نے ڈونیٹ کری تھی اس ہسپیٹل کو رہا اتھنگ راؤنڈ year 2009 2009 کے آسپاس اس کے بعد کئی سالوں میں مطلب کہ یہ پیشنٹس کے لیے تھے یہ ایمبولنس کے طور پر جب ڈرائیور ہمارے چلاتے تھے ایک پرابلم جو وہ فیس کرتے تھے کہ اس کے ٹائرز as compared to rest of the body تھوڑے چھوٹے تھے اور پیشنٹ کو جب بھی ایمبولنس میں شفٹ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی جلدی جانا ہوتا ہے naturally تو وہ پہاڑی رستے پر اس ٹائم سڑکے بھی جیسی تھیں تو وہ تھوڑی سی unsafe ہمارے ڈرائیورز کو unsafe لگتی تھی یہ گاڑی تو حالانکہ یہ گاڑی over a period of 19 سال یہ 50 ہزار کے آسپاس چلی اس کے بعد پچھلے ایک سال کے آسپاس سے یہ کھڑی کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ڈرائیورز اس کو چلانا پسند نہیں کرتے تھے یہ تھوڑی unsafe اسپتال پرششن کے ادھکاریوں اور RKS کی ستسیوں نے بنگر ایمبولنس کے ٹائر چھوٹے ہونے کا بہانہ کر ایمبولنس کو نگر پشت کو تحفے میں دے دیا لیکن ان کی زانکاری کے لیے بتا دیں کہ آج بھی جب مکہ و منتری کا کاخلا کہیں چلتا ہے تو ان کے ساتھ جو 108 ایمبولنس چلتی ہے تو بے زیادہ تر بنگر ہی ہے اور ان کے ٹائر بھی اسی ایمبولنس کے سمان ہی ہیں اسپتال پرششن ساری گاز اب چالکوں پر گر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ چالکوں کو یہ ایمبولنس چلانا پسند نہیں تھا اس کے لیے یہ ایمبولنس اپیوگ نہیں لائی جا سکی اس سے یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چالکوں کی پسند اور نا پسند دیکھ کر اسپتال میں بہانوں کو کھریدا اور تحفے میں دیا جا رہا ہے نگر پرشت کو ٹاٹا وینجر ایک گاڑی ملی ہے جو پہلے ہسپیٹل وانوں کے پاس تھی اور انہیں کسی کمپنی نہ کسی سنسطہ نے ڈونیٹ کی تھی منتو ان کے پاس اس کا کوئی کام نہیں تھا انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اس کو لینا چاہے اس کو ہڑا منٹین کرنا چاہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ہمیں بھری اور اس وائیکل کو جو کی پندہ سوڑا لاکھر پے کی ہے اور اس میں ایک کلڑری بھی لگے ہیں سب کوئی بہت اچھی گاڑی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے اس میں ہمارے نگر پرشت کے سینٹری انسپیکٹر ان کا سٹاف موکے پر جائے گا اور وہاں سے سمان جو بھی جبت ہوگا اس میں ڈال کر لیں گے اس کی کپیسٹی اچھی ہے اور ایک ہمارے جو وائیکل کی کمی تھی اس کو بھی یہ پورا کرے گی تو یہ تھا آزن برگ کا کارکرم کل پھر حاضر ہوں گئی نئی قدیودین کے ساتھ آپ ایسے ہی جڑے رہیے اچھوٹے کے ساتھ نوشکار